سلام علیکم دیلی تمنہ ہے کہ آپ سب خوش خیریت اور حقیقت سے ہوں گے آج کا ٹاپک ریلیٹڈ ہے لوڈز کے بارے میں کہ لوڈز ہوتے کیا ہے لوڈ ایک قسم کا فورس ہے یعنی فورس ہوریزنٹل بھی لگ سکتا ہے ورٹیکل بھی لگ سکتا ہے اور انکلینٹ بھی لگ سکتا ہے یعنی کسی بھی انگل پہ بھی لگ سکتا ہے کسی بھی سٹرکچر پر تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ سٹرکچر پہ لوڈ کیس طرح لگتا ہے یا لوڈ ہوتا کیا ہے کون کون سی قسم کے لوڈز ہوتے ہیں کون کون سی کٹیکری کے لوڈز ہوتے ہیں کسی بھی سٹرکچر میں یعنی ہم لوگ دیکھیں گے سیول انجنیرنگ کے فائنٹ اپ ویو سے تو لوڈ کیا ہے ایک قسم کا فورس ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ اپک ہے رین فورس کانکریٹ ڈیزائن میں یعنی کسی بھی سٹرکچر کو جب ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں تو سیب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سٹرکچر پہ لوڈ کتنا لگ رہا ہے یا لگنا چاہیے یعنی ہم لوگ سٹرکچر اس وقت تک ڈیزائن کریں گے جب ہمیں لوڈ معلوم ہو تو کچھ فیکٹر اپ سپری اپلائی کر کے پھر ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی سٹرکچر کو تو یہاں پہ بھی نیچے ورڈنگ میں یہ منچن ہے کہ کسی بھی سٹرکچر کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کوئی بھی لوڈ کو ریزسٹ کرے وہ سٹرکچر تو لوڈ کے پھر مختلف کٹیگریز ہیں مختین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے ویسے بہت ہی اقسام لوڈ کے تو بنیادی طور پر تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیوائی جنیرنگ میں ایک ہے ڈیٹ لوڈ دوسرا ہے لائیو لوڈ اور تسرا ہے انوارمنٹل لوڈ جس طرح یہاں پہ مینشن ہے دیڈ لوڈ لائیو لوڈ انوارمنٹل لوڈ تو سب سے پہلے کیسے ہیں کٹیگری میں دیڈ لوڈ دیڈ لوڈ کون سا لوڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھنا وہ لوڈ جس کا مگریٹوڈ سے میں ہو اور کانسٹنٹ ان لوکیشن ہو تو کانسٹنٹ ان مگریٹوڈ اور فیکسٹ ان لوکیشن یہ دو چیزیں یاد رکھنا دیڈ لوڈ کے ڈیفنیشن میں تو دیڈ لوڈ کون سا لوڈ ہے وہ لوڈ جس کا مگریٹوڈ چینج نہیں ہو رہا اور ڈائریکشن فکس ہو یا لوکیشن فکس ہو ایسے لوڈ کو ڈیڈ لوڈ کا جاتا ہے تو اسی طرح کسی بھی سٹرکچر میں فرض کرے کوئی بھی ایک کمرہ ہے یہ بھی ایک سٹرکچر ہے تو اس میں ڈیڈ لوڈ کون سے ہے بیم ہے کالم میں یہ سارے ڈیڈ لوڈ میں کانٹ کی جائے گی اور یہاں پہ سلپ ہے اس کو بھی ڈیڈ لوڈ میں کانٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مگریٹوڈ یعنی اس کا وزن کتنا پونڈ ہے کتنا کپ ہے وہ سارا کانسٹنٹ ہے اور اس کا لوکیشن یعنی پوزیشن وہ بھی کانسٹنٹ ہے تو اس قسم کے لوڈ کو ڈیڈ لوڈ کہتے ہیں یعنی اس کا ڈیریکشن اور لوکیشن فکسٹ ہے اور یہ یاد رکھنا کہ لوڈ کا تو فورس کا انوٹ کپ بھی ہو سکتا ہے پونڈ بھی ہو سکتا ہے نیوٹن بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ مختلف اگر رننگ فیٹ میں لیتے ہیں تو کیپ پر پیٹ یا پونڈ پر پیٹ آئے گا اگر سکوار فیٹ میں لیتے ہیں تو کیپ پر پیٹ سکوار یا فیٹ سکوار یا کی ایس ایف کیپ پر فیٹ سکوار کو کی ایس ای بھی کہتے ہیں تو اسی طرح پونڈ پر سکوار فیٹ کو پی ایس ای بھی کہتے ہیں یعنی مختلف بیسیس پہ ہم لوگ لوڈ کے مختلف یونٹس لیتے ہیں اگر رننگ صرف ڈائریکٹ لوڈ ہم لوگوں نے لینا ہے تو کیپ ہوگا یا پونڈ ہوگا یا نیوٹن ہوگا یعنی یہ تین یونٹ ہوں گے لوڈ کے اگر ہم لوگوں نے اس کی سب سے لینا ہے یعنی رننگ فیٹ میں لینا ہے تو اکثر سلی میں اس طرح ہوتا ہے کہ رننگ فیٹ میں ہم لوڈ لیتے ہیں تو اس کو اس طرح کیپ پر پیٹ یہ بھی ایک یونٹ ہے پونڈ پر فیٹ یہ بھی یونٹ یہ دو لیتے ہیں کی پرپیٹ اور پونٹ پرپیٹ اگر سکوائر پیٹ میں بھی لے سکتے ہیں یعنی ڈیڈ لوڈ وہ لوڈ ہوتا ہے جس کا مگریٹوڈ کانسٹنٹ ہو اور لوکیشن فکسٹ ہو یعنی چینج نہیں ہو رہا ہو ایسے لوڈ کو ڈیڈ لوڈ کہا جاتا ہے اس میں سلیپ بیم گرڈرز فلور روفنگ وال وینڈوز پلمبنگ وارک وال فکسچر الیکٹرکل وارک اور آدھر جو بھی وارک ہوگا وینڈو ہوگی دور ہوگی گیس فیٹنگ وغیرہ ہوگی یہ ساری ڈیڈ لوڈ میں کانٹ کی جائے گی اور دوسرا ہے لائیو لوڈ دوسری کٹیگری لوڈ کی لائیو لوڈ ہے تو لائیو لوڈ وہ لوڈ ہے جس کا مگریٹوڈ اور ڈیریکشن دونوں ویری کرے گی یعنی ان دونوں کا جو بھی ویلیو ہے وہ چینج ہو جائے گی یعنی اس کا مگریٹوڈ چینج ہوگا ایک جگہ پہ اس کا وزن کچھ ہوگا اگر ہم اس کو ہلا دے یا اس کا لوکیشن چینج کرے تو دوسرے جگہ پہ اس کا لوکیشن چینج ہوگا تو اس طرح کے لوڈ اکثر کا پہ ہوتے ہیں روڈز یا بریجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کا بھی وزن ہوتا ہے تو گاڑی ایک پانٹ اس کا کچھ وزن ہوگا اور دوسرے پانٹ پہ پھر اس کا کچھ الگ ہی وزن ہوگا تو یہ کیا ہے لائیو لوڈ میں کانٹ ہوگی تو اکوپنسی یعنی کسی بھی سٹرکچر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کا لوڈ کس چیز میں کانٹ ہوگا لائیو لوڈ میں کانٹ ہوگا وہ اس وجہ سے کیونکہ لوگ کیا ہیں موویبل ہیں وہ ایک دوسرے جگہ تک ٹریول کرتے ہیں یعنی ایک جگہ پہ اس کا وزن الگ ہوتا ہے دوسرے جگہ پہ اس کا وزن الگ ہوتا ہے اگر وہ کالم کے نزدیک ہو یا بیم کے نزدیک ہو تو اس کا وزن سٹرکچر پہ اتنا نہیں پڑے گا اگر وہ یعنی اثر نہیں کرے گا پڑے گا تو لیکن اثر نہیں کرے گا بینڈنگ مومنٹ یا شہر میں اور اگر وہ میڈ میں ہو تو اللیڈی کچھ فرق پڑے گا لوڈ میں یعنی اس کا لوکیشن ویری کرے گا تو اس کا مگنیٹوڈ بھی ویری کرے گا لوڈ تو جو اکوپنسی ہے کسی بھی سٹرکچر میں بیلڈنگ میں روڈ میں گاڑیوں کا اکوپنسی ہے وہ لائیو لوڈ میں کانٹ ہوگی تیسری ٹائپ ہے انوارمنٹل لوڈ انوارمنٹل لوڈ وہ لوڈ ہے جو کہ نیچرل فینومنہ سے آتا ہے مثلا وینڈ لوڈ سنو لوڈ ارتھکوک لوڈ یہ انوارمنٹل لوڈ ہے وینڈ لوڈ یعنی کسی بھی سٹرکچر یعنی یہ کوئی بھی سٹرکچر میں نے بنایا تھال سٹرکچر ہے تو یہاں پہ وینڈ کا جو بھی لوڈ آ رہا ہے اس کو وینڈ لوڈ کہتے ہیں یعنی وینڈ یہاں پہ لگ رہا ہے تو وینڈ لگ رہا ہے تو کچھ لوڈ پڑے گا اس سرکچر پہ تو اس لوڈ کو وینڈ لوڈ کرتے ہیں اسی طرح سنو لوڈ یعنی اگر برب باری ہو رہی ہو تو چت پہ اگر برب پڑی ہو تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ لوڈ ہوگا تو اس لوڈ کو سنو لوڈ کرتے ہیں یعنی جہاں پہ اگر سنو زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ سنو لوڈ بھی کانٹ کرنا ہے اسی طرح ارتکوک لوڈ یعنی جہاں پہ زیادہ زلزلے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کا لوڈ بھی کالکلیٹ کرنا ہے کہ وہ کونسی زون میں آتا ہے وہ علاقہ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح ہم لوگ کوئی ٹام ہے اگر ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ارتکوک کی ساب سے ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی سٹرکچر کو یعنی زون فور ہے یا پشین زون فور میں آتا ہے تو وہ زون فور کی ساب سے ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں کیونکہ ایس ای نے پرویویزن دی ہے کہ کسی ساب سے پھر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے سٹیل کتنے پروائیڈ کرنی ہے تو وہ مختلف ڈکٹلیٹی ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں تو اگر یہ لوڈنگ ہو تو ایس ای آئی نے لوڈ فیکٹر بھی ان سب کے الگ الگ پروائیڈ کیے اگر صرف ڈیڈ اور لائل لوڈ ہو تو پھر لوڈ فیکٹر الگ ہوگا اگر ان میں انوارمیٹر بھی کانٹ کرے تو پھر لوڈ فیکٹر الگ ہوگا سیفٹی دیئے ہیں تو ہم لوگ ڈیزائن کریں گے جو بھی سٹکچر لوڈ ہم لوگ لیں گے فیکٹر اپ سیفٹی کے ساتھ یعنی لوڈ فیکٹر کے ساتھ وہ ہم لوگ لیں گے اے سی آئی پرویزن کے مطابق امریکن کانکریٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ہم لوگ کسی بھی سٹکچر کو ڈیزائن کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو